دوستو آج ہم دنیا میں موجود کچھ ایسی رہسمیں جگہوں کے بارے میں بات کریں گے جو بہت ہی انوکی ہیں اور دیکھنے میں سچ بھی نہیں لگتی بلکہ یہ خواب سا لگتی ہیں لیکن یہ جگہ اس دھرتی پر واسطہ میں موجود ہیں اگر آپ بھی ان عدبت جگہوں کے بارے میں جاننا یا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو کہتے ہیں کہ پیڑوں میں بھی جان ہوتی ہے اور کچھ لوگ اسے جھونٹ بھی مانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں پر ایسے انوکی پیڑ موجود ہے جن کے کاٹنے پر ان میں سے خون نکلتا ہے اس پیڑ کا نام ڈریگن بلٹری ہے جو کی یمن دیش کے سوکوترہ شہر میں موجود ہیں جی ہاں دوستو اس پیڑ کو کاٹنے پر اس میں سے خون نکلتا ہے اس نظارے کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں پریٹک یمن دیش پہنچتے ہیں یہ پیڑ ساڑھے چھہ سو سال پرانے بتایا جاتے ہیں اس کی لمبائی لگ بھگ بارہ میٹر ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پیڑ کی لمبائی ہر دس سال میں ایک میٹر بڑھتی ہے دوستو اسے جادوی پیڑ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ انسان کے خون میں ہونے والی بیماریاں اس پیڑ کے خون سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کے لال رس کا پریوگ لوبان نامک پدارت بنانے میں کیا جاتا ہے یہ جادوی پیڑ صرف یمن شہر کے سوکوترہ کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا اسی لئے اس جگہ کو عدبت جگہ کی لسٹ میں رکھا گیا ہے ہیلیر جھیل آسٹریلیا کہتے ہیں کہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی جھیل کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے پانی کا رنگ گلابی ہے یہ جھیل پشمی آسٹریلیا میں موجود ہے یہ بہت چھوٹی جھیل ہے اس کا چھترفل کےبل 600 میٹر کا ہے اس جھیل میں موجود دونالیلا سلینا نام کے بہت چھوٹے جھیب رہتے ہیں ان جھیب کی وجہ سے اس کا رنگ گلابی ہے کیونکہ دونالیلا سلینا جھیل میں موجود نمک لال ہیلو فلک مل کر ریڈ ڈائی بناتے ہیں جس سے اس جھیل میں موجود پانی گلابی دکھائی دیتا ہے اس جھیل کو پنک جھیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آئس کےپ آئس لینڈ دوستو کیا آپ نے کبھی برف کی گفہ دیکھی ہے اگر نہیں تو چلیے ہم آپ کو آج برف کی گفہ کا نظارہ کراتے ہیں یہ ایک ایسی گفہ ہے جس کا آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا یہ گفہ یورو کے ایک دیپ میں موجود ہے اس گفہ کی لمبائی 320 فٹ سے 20 زیادہ ہے یہ گفہ اوپر سے نیچے تک پوری برف سے بنی ہوئی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں اتنی تھنڈک ہے کہ کوئی بھی انسان یہاں ادھک ٹائم تک نہیں رکھ سکتا اس گفہ کا رنگ کبھی سفید تو کبھی نیلا نظر آتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے اس برف کی گفہ کو دیکھنے ہر سال لوگ یہاں ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں فلائی گیزر یہ پوری طرح سے ایک پراکرتک گھٹنا ہے جس کا نرمال انجانے میں ایک کسان سے ہو گیا یہ کہانی امریکہ کے نوارا کی ہے جہاں ایک کسان بنجر زمین پر کھیتی کرنا چاہتا تھا جب اس نے وہاں کھدائی کی تب کسان وہاں کا منظر دیکھ کر گھورا گیا اس کے نیچے جو پانی تھا وہ 200 ڈگری تابمان پر اوبل رہا تھا یہ دیکھ وہ کسان وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اس کے بعد کا معاملہ کافی حیران کرنے والا ہے دھیرے دھیرے اس گرم پانی کے گھٹے نے ایک خوبصورت رنگ لے لیا جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس پانی کے اندر بہت ہی دللب منرلز پائے جاتے ہیں اسی لئے اس جگہ کو عدبت جگہ مانا جاتا ہے فیروزہ آئس لیک یہ دنیا کی میٹھے پانی کی جھیلوں میں سے ایک ہے یہ جھیل روس کے سب سے تھنڈے اور دللب چھیتر سائی بیریہ میں استحت ہے اس جھیل کا نرمان لگبھک 25 ملین سال پہلے زمین کے نیچے ہوئی ہلچل اور ٹکٹونک پلیٹ کے کھسکنے کے کارڑ ہوا تھا اس جھیل کی گہرائی لگبھک 642 میٹر ہے اور یہ جھیل 31,722 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اس جھیل میں بہت سے دللب جیپ بھی پائے جاتے ہیں یہ جھیل سردیوں میں جم جاتی ہے اس کا پانی اتنا صاف ہے کہ آپ اس پانی میں کافی گہرائی تک دیکھ سکتے ہیں سردیوں میں بہت سارے سیلانی یہاں کا نظارہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں ایسی ہی ایک جگہ ہے تنزانیا آپ نے راجہ میداز کی کہانی تو ضرور سنی ہوگی کہ وہ جس چیز کو چھوٹا وہ سونا بن جاتی تھی لیکن کہ آپ نے سنا ہے کہ تنزانیا کے اندر ایک ایسی جھیل ہے کہ جو اس کے پانی کو چھوٹا ہے وہ پتھر کا بن جاتا ہے یہ جھیل دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطرناک بھی اس کے پانی کو چھونے سے چاہے پشو پکشی ہو یا انسان وہ پتھر کا بن جاتا ہے ویگیانکوں کا ایسا ماننا ہے کہ ہائیڈروجن، الکالین، سالٹ اور لائم اسٹون موجود ہونے کے کاراڑ ایسا ہوتا ہے یہاں کا تابمان 60 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے پانی میں وہ تت بھی موجود ہے جو جوالا مکھی کی راکھ میں پائے جاتے ہیں دوستو آپ ذرا یہ سوچئے کہ ایک لمبی اندھیری سرنگ میں کسی چھوڑ سے ہلکے نیلے رنگ کی چمکدار روشنی آ رہی ہو تو کتنا رومانچک لگے گا یہ نظارہ آپ کو نیوزیلینڈ میں سمودر کنارے دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ سرنگ نیوزیلینڈ کے اتر میں استحت ہے یہاں بہت بڑی تعداد میں ایسی سرنگیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ان سرنگوں کے اندر بائیو لیومینی سیٹ نامک جیب پائے جاتے ہیں جو صرف انہی سرنگوں کے اندر آپ کو ملیں گے یہ جیب ایک راسانک پرکریہ کرتے ہیں جس سے روشنی پیدا ہوتی ہے یہ روشنی ان جیبوں کے شکار کو آکرشت کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ جیب جتنے زیادہ بھونکے ہوتے ہیں اتنی زیادہ روشنی پیدا کرتے ہیں اس روشنی کو دیکھنے کے لیے سیلانیوں کا تاتھا لگا رہتا ہے ان گفاؤں کی کھوج 18 سدی کے انت میں ہوئی تھی یہ جگہ چین کے اندر موجود ہے ان بربتوں کو دیکھ کر آپ کچھ دیر کے لیے ہی سہی پر کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے اس پورے علاقے میں مارول کی انگنت اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں جس میں سب سے اونچی پہاڑی کی اونچائی سمدر تل سے 1262 میٹر ہے یہاں کا موسم ہر پل بدلتا رہتا ہے کبھی یہ ایکتم صاف ہو جاتا ہے اور کبھی یہ بادلوں سے گھر جاتا ہے یدی اس وقت کوئی اسے دیکھے تو یہ کسی فلم کا نظارہ سا لگتا ہے چین سرکار نے اس خوبصورت جگہ کو دیکھنے کے لیے کیبل کار کی ویوستہ کر رہی ہے ستھا پہاڑیوں کے سہارے پیدل کا راستہ بھی بنا رکھا ہے دور ٹو ہیل یعنی نرک کا دروازہ یہ انوکھی جگہ ترکمینستان کے دربیش گاؤں میں استحت ہے یہ 230 فٹ کا گہرا خطرنا گڑھا ہے جس میں 1971 سے لگتار اب تک پراکرتک آگ جل رہی ہے اس گھڑے کے نرمان کی کہانی بھی انوکھی ہے یہ گاؤں ریگستانی ایریا میں استحت تھے جہاں ترکمینستان کی 14% آبادی رہتی ہے 1971 میں پورو سوویت سنگ کے ویگیا نے اس ڈیزرٹ ایریا میں گیس اور تیل کی خوش کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے یہاں شٹر لگا کر ڈریلنگ شروع کر دی لیکن کچھ دیر میں وہ جگہ ڈھے گئی اور وہاں 65 فٹ چوڑا اور 230 فٹ گہرا گھڑا بن گیا حالانکہ اس سے کسی کی جان تو نہیں گئی لیکن اس گھڑے سے میتھین گیس نکلنے لگی اسے روکنے کے لیے ویکیانیکوں کے پاس دو راستے تھے یا تو گھڑے کو پاٹ دیا جائے یا اس میں آگ لگا دی جائے انہوں نے اس گھڑے میں آگ لگا دی تب سے آج تک یہ آگ اسی طرح جل رہی ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے کچھ جگہوں کے بہترین عجوبے آپ کو کونسی جگہ زیادہ پسند آئی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ایسی ہی نئی اور روچک جانکاری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک فالو اور سسکرائب ضرور کریں اور ویل آئی کر کے گھنٹی کو بھی ضرور دبائیں موسیقی موسیقی